سندھ حکومت دہاری داروں کو موبائل فون بالٹ کے ذریعے پیسے دے گی ویریفیکیشن پروسس کے لیے نادرہ، ایف آئیے، ایف بی آر اور سٹیٹ بینک سے مدد طلب جن شہریوں کے اکاؤنٹس میں دس ہزار سے زیادہ روپے ہوں گے انہیں امداد نہیں ملے گی حج اور مقدس مقامات کی زیارتوں کے علاوہ برنے ملک کا سفر کرنے والوں کو بھی پیسے نہیں ملیں گے جنگ میں ظلہ انتظامیہ نے کھانے پینے کی سستی اشیاء گھروں تک پہنچانے کے لیے ایپ متعارف کروا دی شہری ضرورت کی اشیاء گھر بیٹھے آرڈر کر سکیں گے سبزی اور اجناس مارکٹ سے کم ریٹ پر ملے گی لوکڈون کا پاکستان متحمل نہیں ہے پاکستان کی دکانیں کھول دی جائیں، فکٹیاں کھول دی جائیں کیونکہ لیکن روز کماتے تھے لوگ کھاتے تھے ریاست کو چاہیے کہ یہ کروڑوں، اربوں، خروپوں کی سبزیاں، یہ دودھ، یہ پھل خراب ہو رہے ہیں انہیں بچایا جائیں چیئرمن سیلانی ویل فیر مولانا بشیر فاروقی نے لوگڈاون کی مخالفت کر دی کہا سفید پوش لوگوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا گیا ہم ہر گھر تک نہیں جا سکتے دکانیں اور کاروبار کھولنے کا مطالبہ پیسے لیدھی کہتے ہیں کہ دس فیصد مسائقین تک بھی امداد نہیں پہت رہی لوگڈاون لمبے عرصے تک نہیں رہنا چاہیے دہاری دار مزدوروں کو گھروں تک امداد کیسے پہنچائیں وفاقی حکومت کا ٹائگر فورس کو بڑا ٹاز سونکنے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان آج روڈ میپ کا اعلان کریں گے پنجاب میں مستحق افراد کی امداد کے لیے دیویجن کی سطح پر کمیٹیاں قائم کر دی گئیں کمیٹیاں فود بیگ یا مالی معاونت کا فیصلہ کریں گی مشیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا بارہ سو عرب روپے ریلیف پیکج کی منظوری دی جائے عوام کی بے احتیاطی سے تنگ سندھ حکومت نے پابندیاں مزید سخت کر دیں دکانوں کے بعد پیٹرول فرمز بھی شام پانچ بجے سے سو بارڈ بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کراچو کے ڈپارٹمنٹل سٹورز پر رشت رہنے لگا انتفاضتی انتظامات نہ ہونے پر قیوم آباد کا سپر سٹور سیل پنجاب میں قرنطینہ سے بھاگنے والوں کو چھے ماہ قید کی سزا ہوگی مشکل گھڑی میں چین کا بھرپور ساتھ کرونا سے نمٹنے کے لیے چین سے امداد کی ایک اور کھے پاکستان پہنچ گئی وہان سے آنے والی خصوصی پرواز میں پندرہ وینٹی لیٹر این نائنٹی فائیو ماس حفاظتی لباس اور دیگر اشیاء شامل چینی سفیر نے امدادی سامان ترجمان انڈی ایم اے کے حوالے کیا آزاد کشمیر حکومت کا لوگ ڈاؤن کی پیشن ازر پہلی سے آٹھنی جماعت تک کے طلبہ کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ تمام طلبہ کو کامیاب قرار دے دیا گیا وزیر آزم آزاد کشمیر نے کرفیو لگانے کا اندیا دے دیا آج آزاد کشمیر کے عوام سے روزہ رکھنے اور استغفار کی اپیل جو کھلاری بھی ملک کا نام بدنام کرے تاہیات پابندی لگا دیں محمد عامر کی مقالفت کی تو کہا گیا وہ تو کھیلے گا آپ کام سے کام رکھیں محمد حفیظ کا سما کے پروگرام سپورٹس ایکشن میں انٹرویو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بعد انٹرناشنل کرکٹ کو خیر بات کہنے کا اعلان اور بروقت فکسنگ کی آفر کا نہ بتانا میری غلطی تھی عمر اکمل نے چار شیٹ کا جواب جمع کروا دیا قومی کرکٹر کا چار شیٹ کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ عمر اکمل تو فکسنگ کی تحقیقات کے لیے پانچ میں پی ایس ایل سے باہر کر دیا گیا تھا 23 مارچ 1940 کو ایک الگ ملک بنانے کا اہد کیا گیا جسے کچھ سالوں بعد پورا بھی کیا گیا وہیں پر اس عظیم قرارداد کو یاد کرنے کے لیے منارے پاکستان کی تعمیر ہوئی جو اب لاہور کی پہچان ہے دیکھنے میں یہ صرف ایک منار ہے مگر یاد ہے مسلمان نے ہند کے اس خواب کی جس کی تابیر پاکستان کے 1968 میں تعمیر ہونے والے 192 فٹ بلند منار کی درو دیوار پر اللہ کے مبارک نام اور قراردادے پاکستان کا مطن پردو، انگریزی اور گنگالی زمان میں درچ ہے 1960 میں اس کی بنیاد رکھی گئی and was completed in 1968 8 years کا completion period ہے کہ 255 stairs ہیں 306 ہیں including the basement گرانڈ فلور پر جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ پہر ہی پاکستان کے ساتھ مناصمت رکھتی ہیں منٹو پارک کہلانے والا یہ کھٹا زمین مسلمانوں کی آزادی کے سفر کا اہم سنگے میل بنا تو یادگار پارک بن گیا مگر اب اس کا رقبہ بڑھا کر ریٹر اقبال پارک کا نام دیا گیا ہے پارک بھی بڑا اچھا بنا ہوئے اور خوبصورت بھی ہے تو منارے پاکستان میں لوگ جانا وہ آ کر 23 مارچ ہو کو جانا بنجائے کرتے ہیں یہ تاریخی امارت یوم پاکستان سے منصوب ہے جس کے گرد ایک یادگار دیوار بھی ہے جسے دیکھ کر All India Muslim League کے جلسے کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کیمرمن لیاقت بشیر کے ساتھ اہمین احمد سما لہور ہم ایک آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں یہ الفاظ 1940 میں اسی ٹائپ رائٹر پر تحریر کیے گئے جب قرارداد پاکستان لکھی جا رہی تھی یہ تاریخی خزانہ عدیب نظیر چنہ کے پاس محفوظ ہے نظیر چنہ کے والد عبدالقیوم چنہ کو قائد عظم کے قریبی ساتھی اور تحریر پاکستان کے رہنما پیر علی محمد راجدی نے 1952 میں یہ ٹائپ رائٹر تحفے میں دیا تھا اس قدیم ٹائپ رائٹر پر صرف قراردادیں پاکستان ہی نہیں دیگر اہم قراردادیں بھی رکم کی گئے تین مارچ 1943 کو سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شمولت کی قرارداد جی ایم سید کی وہ پاس کی وہ بھی راجدی صاحب نے ٹائپ اور اسی ٹائپ رائٹر پر کی سن 1940 کی قرارداد تاریخی جیسے پاکستان قرارداد کہا جاتا ہے تہیس مارچ پیر علی محمد راجدی نے نہ صرف ٹائپ کی لیکن وہ قرارداد کی ڈرافٹ حاجی عبدالحارون اور راجدی صاحب نے لکھے اور شیخ عبدالمجید صدی کے مشہورے سے قید عظم کو پیش کی نظیر چنہ کے والد نے یہ ٹائپ رائٹر اسلامیہ کالج سکھر میں رکھوایا تھا لیکن وہاں شاید قدردانوں کی تم ہی تھی یہ سن 1932 تیس کے زمانے کا ہے ہم نے بھی اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے امروالد صاحب جب تک تھے وہ تو کوٹ میں ان کو یوز کرتے تھے اس وقت تو چلتی تھی یہ بعد میں اس کو کالج میں سنبھال کر رکھا ہے 21ویں صدی میں جہاں انگلی کے اشارے پر اب سارے کام ہو رہے ہیں وہیں اس منفرد اور تاریخی ٹائپ رائٹر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا بظاہر یہ ایک عام سا ٹائپ رائٹر ہے جو اپنا دور گزار چکا ہے مگر اس سے لکھی گئیں تاریخی قراردادیں خاص کر قرارداد پاکستان کی وجہ سے اسے تاریخی اہمیت حاصل ہے نظیر چنہ کے پاس یہ تاریخی اساسہ محفوظ تو ہے مگر وہ چاہتے ہیں کہ اسے میوزیم میں رکھا جائے تاکہ لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہو سکیں کامیرمن سنا اللہ کے ساتھ شایان سلیم سامہ کراچی کاروباری مراکز بند سڑکیں سنسان شہر میں کرونا وائرس کے پھیلنے کا خوف پنجے گار چکا ہے لیکن گھر کا چولہ کیسے جلے گا دہاری دار تبتے کو وبائی مرض سے زیادہ تکر معاش ستانے لگی مزدور ہو یا دہاری پر رکشہ چلانے والے سب ہی بیماری سے زیادہ فکر معاش سے پریشان ہیں گلبر کی سنسان چڑک پر چند غبارے لیے بیٹھا منظور احمد ان دہاری دار لوگوں میں سے ایک ہے جو چند روپے کما کر گھر والوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے لیکن خریدار کوئی نہیں انتظامیہ کی جانب سے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی اور مہنگے ماس پروک کرنے والوں کے خلاف ایک سو اسی مقدمات درج کیے جا چکے ہیں لیکن مزدور اور دہاری دار تبتے کی امداد کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا کمیرمند لیاقت بشیر کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور تئیس مارچ انیس سو چالیس کو ایک الگ ملک بنانے کا اہد کیا گیا جسے کچھ سالوں بعد پورا بھی کیا گیا وہی پر اس عظیم قرارداد کو یاد کرنے کے لیے منارے پاکستان کی تعمیر ہوئی جو اب لاہور کی پہچان ہے دیکھنے میں یہ صرف ایک منار ہے مگر یاد ہے مسلمان نے ہند کے اس خواب کی جس کی تابیر پاکستان کے 1968 میں تعمیر ہونے والی 192 فٹ بلند منار کی درو دیوار پر اللہ کے مبارک نام اور قراردادے پاکستان کا مطن پردو، انگریزی اور گنگالی زمان میں درج ہے 1960 میں اس کی بنیاد رکھی گئی and was completed 1968 8 years کا completion period ہے کہ 255 stairs ہیں 306 ہیں including the basement گراؤنڈ فلور پر جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ پہر ہی پاکستان کے ساتھ مناصمت رکھتی ہیں منٹو پارک کے ہلانے والا یہ کھٹا زمین مسلمانوں کی آزادی کے سفر کا اہم سنگے میل بنا تو یادگار پارک بن گیا مگر اب اس کا رقبہ بڑھا کر ریٹر اقبال پارک کا نام دیا گیا ہے پارک بھی بڑا اچھا بنا ہوا ہے اور خوبصورت بھی ہے تو مینارے پاکستان میں لوگ جانا وہ آ کر 23 مارچ کو جانا انجائے کرتے ہیں یہ تاریخی امارت یوم پاکستان سے منصوب ہے جس کے گرد ایک یادگار دیوار بھی ہے جسے دیکھ کر All India Muslim League کے جلسے کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کیمرمن لیاقت بشیر کے ساتھ اہمین احمد سما لاہور موسیقی